موسیقی 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 دیے جانے کی گوشنا بھی اکل شادہ بہت جلدی کر سکتے ہیں کیا کہیں گے یہ جو سمکران بدلتے ہیں نظر آ رہا ہے آپ کو پدیش کے دیکھیں یہ تو سمجھوادی پارٹی کے لیے ایک جرورت کے روپ میں سیوپال سنگھ یاد ہو جرورت نہیں ہوتے اتنے کھیچا تانی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کا کھامیاجہ سمجھوادی پارٹی نے خوب اٹھایا ہے اب ایک چاچا کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ایک چاچا آجم خان میں ہے وہاں کدھر جاتے ہیں ان کی کوئی پوچھ آج نہیں ہے وہ کہیں پہ خبروں میں نہیں ہیں اکلے سیادو جی ہوں چاہیں سمجھوادی پارٹی کا کوئی بھی سرس نتیت ہو اس پر کوئی بھی باتچیت کرنے کو تیار نہیں ہے اور ید یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک اور کھیما سمجھوادی پارٹی میں تیار ہوتا ہے اور وہ دیکھنے کو ملے گا بھوی شمیہ کہ جس طرح سے بہن جی بی ایس پی کو مجبوط کر رہی ہے اور خاص کر کے وہ بھی اس سمیں دلیت اور مسلم اوٹوں پر یا یہ ہم کہیں کہ اب وہ علف سنکھیک اوٹوں کے اور دیکھنے کا پریاش کر رہی ہیں اور سرس نتیت میں اتر پدیش میں بہت سارے اہم پد وہ اپنے اسطر پر دینے کا پریاش بھی کر رہی ہیں اور جس کا اثر بھارتی جنتہ پارٹی پہ تو نہیں ہوگا لیکن سمجھوادی پارٹی کے لیے جو اس کا اوٹ بینک ہے اس اوٹ بینک پر بہت زیادہ پر بہت زیادہ پر ہونے والا ہے اور اس لیے سمجھوادی پارٹی کے سرس نتیت کو سوچنا ہوگا کہ ہم اور بہتر کیا کریں کیسے آجم خان کو لائیں اور اپنے مسلم اوٹوں کو بکھرنے نہ دیں آپ نے دیکھا ہوگا پرب کے چناؤں میں دیکھنے کو ملا ہے کہ اتر پدیش میں مسلم ایک ساتھ اوٹ سمجھوادی پارٹی کو دیئے ہیں جبکہ یادو اوٹوں میں کہیں کہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں ہٹ کرتے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بھی گئے ہیں اس کا وجہ ہے پورے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی انیک راجیوں میں اپنے اپنے استر پر کارے کر رہی ہے اور ایک راست کی سب سے ستک اور سب سے بڑی پارٹی ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں ہوئے مانی پدان مندری جی نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو عرب سنکھک سمدائے کے بیچ میں جانا ہوگا اپنی بات کو کہنا ہوگا تو مطلب صاف ہے کہ وہ بھی ایک سونگ کھیلنے کا پریاس کر رہے ہیں اور بہت سارے جگہوں پر دیکھنے کو بھی ملا ہے لوگ سوا چناؤں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے مسلم بہت تو نہیں مہکہ سکتا لیکن دس بارہ پرسنٹ کا ایوریج مسلم اوٹ ان کو بھی اب ملنے لگا ہے اور ان کی اچھا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سماج کے اندر بھی ہماری سیہ ہو ہماری بات سنی جائے ہمارے اور لوگ آکرشت ہوں جس سے ہمارا اوٹ بینک بڑھے سمسیہ کہاں ہے سمسیہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شنگ کا کیڑر بھی لڑتا ہے وہ بہت بڑا کیڑر اس دیش میں اسٹرکچلی اگر دیکھا جائے جو ان کا اسٹرکچر ہے جو ان کا سنرچنا ہے اس راشتے میں چناؤ کے لئے کر کے اس اسٹر پر ابھی کوئی پارٹی نہیں ہے اور جس کو بھی لڑنا ہے اس دیش میں اتر پدیش کی یہ اگر ہم بات کر لیں تو اتر پدیش میں جس کو بھی لڑنا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی لڑنا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی سے اگر ان کو لڑنا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جیسے ان کا سنگٹن ہونا چاہیے اور سنگٹن کے دشتکونس اگر آپ دیکھتے ہیں تو چاہے وہ کانگریش ہو چاہے سماجبادی پارٹی ہو چاہے وہ بہوجن سماج پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو سنگناتوک دشترکون سے بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑ پائے تو ایک بہت بڑی جو سمسیہ کہلے جیے چائلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ سنگٹھن کو یا تھا سگھر اس اسطر پر اتارنا اب رہا سوال یہ سوپال سنگ جی کے آنے کے بعد روین پتاب جی کے پاس چلتے ہیں سفر پر روکتہ ہیں روین جی آخر اکلے شادو کو شوپال جی کی یاد آئی گئی آخر ان کو یہ احساس ہو گیا کہ شوپال یادو کتنے آورشک ہیں ان کے لیے کیونکہ خطولی اور مینپوری اپچناوک کو جس طرح سے جیتنے میں سیوگ کیا گیا ہے اور جس طرح سے شوپال یادو نے برابر اکلے شادو کا سمرتن کیا اور کندے سکندہ ملاکہ وہاں کھڑے رہے اسے کہیں نہ کہیں اکلے شادو کا من پریورتن ہوتا نظر آ رہا ہے اور سپا میں ایک ممک کھپد ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے کیا کہیں گے آپ اور کیا رنیتی ہے آپ کی دوزیت چوبیس کو لے کر سر پرٹو میں آپ کی مانتیم سے اگامی دنوں میں جو ہماری پارٹی کے راشتے کرکانی ہے آدھانی شوپال سنگی آدھا جی کو بڑی جمعہ داری دینے جا رہی ہے اس کے لیے میں اگری مدائی پریشت کر دیتا ہوں اور ایسا میں لگوک ایک سال سے کہہ رہا ہوں اور آپ کے چینل پہ بھی انیگوار کہہ چکا ہوں دوزیت پرشت پوچھنا ایسا کیسے ہوگا میں بتاتا ہوں کہ ماننی راشتی ادھا جی آدھانی چچا جی شوپال سنگی آدھا جی کا دونوں لوگوں کا جو یوگم ہے جوڑی ہے مہتھپونڈ کیوں آدھانی راشتی ادھا جی دیش کے کچھ ایوہ چنیندہ ریزنری لیڈروں میں سے ہیں ان کے ویژن کا پرتفل اتر پردیش دیکھ چکا ہے کہ سو نمبر گھٹنے آستل تک پولیس ہی پہنچ جاتی تھی سو نمبر سے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایک سو آٹھ نمبر سے گھر کے دوار تک سواست سیوا پہنچ جاتی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا بڑے شہروں میں جام سے مقتدل آنے کے لیے یا سمیہ سے اپنے ستھانے پہنچنے کے لیے میکٹرو پڑیوجنا لے آئے یہ بھی ایک ویژن کا پردام تھا دل لے سے لگنوں پانچ گھنٹے میں پہنچ جائیں یہ بھی ان کے ایک ویژن کا پردام تھا پرتیک گاؤں کے کسان کسانی کے لیے مفت میں ویژن کانیکشن پانچ سکے ان کے ویژن کا پردام تھا اور رام میدہ بھی چھاتروں کو جو گریب ہیں ان کو لیکٹ آب دیا جا سکے یہ بھی ان کے ویژن کا پردام تھا دوسرا پک چھاتا ہے آدھڑی چچا جی کا شپا سنگ یادو جی کا وہاں دیش کے ایسے چورندہ جن نیتاؤں میں سے ہیں جن کا سفر شوسریس پارٹی سے لے کے آج سا سوانجوادی پارٹی تک چل رہا ہے اور ان کا راجنیتک انبھاؤ جو ہے وہ بودھ سے لے کے کیابنٹ منتری تکا ہے وہ کوپرٹیو راجنیت کے پروضہ مانے جاتے ہیں اور راجنیتک سنگھرس میں انہوں نے اتر پردیش میں پولیس کے لاتھیاں بھی کھائی ہیں اور لاکھوں لاکھوں سنگھرسی لیواؤں کو انہوں نے نیتا بھی بنایا ہے اب اگر سنگھرس کی بات کرتے ہیں تو سنگھرس میں لگو بھردائیت پہ وہ رہے ہیں ماہ سچیب سے لے کے پردیش ادیس تک رہے ہیں سبین جی کیسی جی کیسی جائن کے پاس چلتے ہیں کیسی جائن جی آخر اکلیش یادو کو چاچا کیسے یاد آئے اور اتنا صفحہ میں مہتپور پر دینے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کس کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر کیا رنانتی ہو سکتی ہے کیا واقعی بھی پیوار ایک جوٹ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے یا خالی راجنیتک سیاست کے طور پہ شیفال یادو پھر سے بی جے صفحہ میں ایک مہتپور پر لینے جا رہے ہیں دیکھیں پوان جی دو ہجار بھارہ سے لے کے دو ہجار سکترہ تک پور بھومت کی سرکار سماجوادی پارٹی کی رہی اس کے پہلے بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار کئی بار رہی اور لیکن وہ سرکاریں کہیں نہ کہیں گڑھندر کی تھی ایک دوسرے کے سہیوگ کی تھی لیکن دو ہجار بھارہ سے لے کے دو ہجار سکترہ تک ایک پر اڑتن اور تھا سماجوادی پارٹی کی سرکار میں کہ اس کے پہلے مکہ منتری مانین شرگی ملایب سنگھ جی ہوا کرتے تھے لیکن دو ہجار بارہ سے لے کے دو ہجار سترہ تک اکھلے شاہدو جی مکہ منتری بنی لیکن مکہ منتری رہتے ہوئے اور تمام سارے بیبھاگوں میں جس پرکار سے کھیستان رہی وہ تصویریں بھی اُبھر کر کے میڈیا جگت میں اور سب جگہوں پر سامنے بھی ہیں وہ چاہے آجب خال جی کا بھی بھاگ رہا ہو یا سی اُپال جی کا بھی بھاگ رہا ہو اور آجب خال جی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں اپنے آفش نہیں جاؤں گا کاریاریں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہماری تو چپناسی تک نہیں سنتا ہے اس کے بعد میں تمام سارا پرورتن سماجوادی پارٹی میں دکھائی دیا لیکن جب دو ہجار سترہ کا الیکشن آیا اور دو ہجار سترہ کے الیکشن کے پہلے جو صرف فڈرول سماجوادی پارٹی کی اُبر کر کے سامنے آئی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں کبھی ادھکچ اخلیش شادو جی بن جاتے تھے کبھی سی اُپال جی بن جاتے تھے کبھی سی اُپال جی اخلیش جی کو پارٹیز نکالتے تھے کبھی اخلیش جی سی اپال جی کو پارٹیز نکالتے تھے اور پھر یہاں تک بات آئی کہ سائیکل کے سیمبل کو لے کر دعوے بھی پیس کیے گئے یہ الگ بات ہے کہ اخلیش یادو جی کو سائیکل کا سیمبل ملا اور مین پارٹیز ان کی بنی رہی لیکن دوہزار سترہ کے بعد جس پرکار سے سی اپال جی نے اپنی الگ پارٹیز کا گھٹن کیا پرسپا پارٹیز انہوں نے بنائی اور چابی سیمبل لے کر کے وہ آگے بڑھے لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کا جڑاؤ جو لگاؤ مانیہ ملاحقی یادو جی سے تھا وہ ختم نہیں ہوا لیکن یہ سنگرس لگاتار چلتا رہا اور جب دوہزار بائس کا ایلیکشن آیا دوہزار بائس کے ایلیکشن میں شیعپال یادو جی نے سمارکل کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ گھڑ بندر کیا لیکن ان کو صرف ایک ٹکٹ پہ سنتجھوڑنا پڑا اور ان نے سہیم کہا کہ ہم نے بہت سارے ویس کے گھوٹ پیئے ہیں لیکن پھر بھی میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ میں ہوں اور ایک بار پھر جب راجپتی کا چراؤ آیا تو جب ان کو کچھ سلا دی گئی سماجوادی پارٹی کے راشتی عدق جی کو شیعپال جی نے تو ان کو پارٹی سے باہر کر راستہ دکھا دیا لیکن کہیں نہ کہیں جو سویدرہ تھی جو پریم تھا اور جس پرکار سے شیعپال یادو جی نے اور مانیہ ملاحقی جی نے پارٹی کو لا کے یہاں تک کھڑا کیا تھا تو نیتا جی کے نہ رہنے پر ایک بار پھر سے شیعپال جی سماجوادی پارٹی کے مقیار اکھلے شادو جی کے ساتھ میں آئے ہیں لیکن اب ان کو کتنا سممان ملتا ہے کتنا سممان نہیں ملتا ہے پارٹی میں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے یہ پارٹی کا تو اور دونوں پارٹیوں کا یا پارٹی کا دیا ان کے پریوار کا معاملہ ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ہاں جب تک ان کی پارٹی الگ تھی جب تک وہ اپنی پارٹی کے دوارہ سمرتھن کر رہے تھے تو ایک راجنیتی دل کے روپ میں جب تک سیعپال جیادو جی الگ دل کے روپ میں تھے تب تک بھارتی جنتہ پارٹی کا اتنا بہت ضرور رہا کہ اگر ایک راجنیتی کا جو ششتہ چار ہوتا ہے ایک پارٹی اگر دوسری پارٹی کو سمرتھن کرتی ہے تو کم سے کم اس پارٹی کے مقیار کا تو سممان ہوتا ہی ہوتا ہے اور ایک ٹکٹ پہ ان کو سنتوش بھی ہونا پڑا جو میٹنگیں ہوتی تھے اس میں بھی نہیں گلاتے تھے اسی لئے سیعپال جیادو جی ناراض تھے اب اگر سیعپال جیادو جی سنتوشت ہے ان کو کوئی پد ملے چاہے نہ ملے اور اکھلے شادو جی ان کو رکھنے کیلئے تیار ہیں وہ کوئی بھی افصلاح دے ان کو اس صلاح کو ماننے کیلئے تیار ہیں کیسی جہن جی دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤ کی اگر بات کر رہے ہیں کیسی جہن جی دو ہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤ کی اگر بات کر رہے ہیں تو کیا اکھلے شادو کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیجے پیسے ٹکر لینا کہیں نہ کہیں بہت مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ تلہنگانہ بھی پہنچے ہیں جہاں پہ ڈلی کے سیم ادوین کے جیوال موجود رہے پنجاب کے سیم بھگواند مان سنگھ بھی وہاں موجود رہے اس کے بعد جو ہے خود جو ہے کیا رہا میں اکھلے شادو وہاں پہ موجود رہے کہیں نہ کہیں تیسرا فنڈ بنتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایک لانبند بھی ہوتا نظر آ رہا ہے بیجے پی کے خلاف لوگوں کا اور اگر بات اب چلتے ہیں پاوندکشی جی کے پاس پاوندکشی جی آپ راہل گادی جی جو ہے برابر پورا پریاد کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں جو گھڑ بندر کی بات آپ نے کہیں یہ کہیں پہ گھڑ بندر تو پہلے بھی ہوا اکھلے شادو جی نے سوپال جی سے بھی گھڑ بندر کیا جی اور دوہزار بائس کے لیسے تو گھڑ بندر بدا کہ لڑے نا جی پڑھڑا آپ کیا ہوا پڑھڑا آپ تو جس کا تاثرہ اس کے پہلے بہن جی کے ساتھ انہوں نے گھڑ بندر کیا تھا دوزار انیس میں لوگ سبا کی چناؤں میں اور جب پورا بود کی سرکار تھی تو انہیں گھڑ بندر کی آوشکتہ کی آن پڑھی تھی دوہزار سترہ کے الیکشن میں انہوں نے کانگریس کی بیسا کی لی وہ بھی ٹوٹ گئی وہ بھی جتری سیٹے آتی تھی جتری سیٹے بھی نہیں بچی تو یہ تھرڈ فرنٹ فورت فرنٹ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جنٹہ کے بیت میں جو پارٹی کام کرے گی جنٹہ اس کو سیر باتے بیٹھائے گی اگر کسی پارٹی نے ریپیٹ کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ریپیٹ کیا ہے اور سب نے بنچوں سے خوب گالیاں دی خوب یوگی جی کو گالیاں دی کی بلڈوزر بابا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور فرجی انکارٹر کرا دیئے اور نوٹ بندی کرا دی تمام ساری ویسائے آئے لیکن پرلاب کیا ہوا پرلاب یہ ہوا جو صحیح تھی جو بہتے سچائی تھی جو صحیح تھی وہ بھر کے سامنے ہی ہم نے جنتہ کے لیے کام کیا اس نے جنتہ لیے پھر سے موقع دیا پواندکسی جی راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا سمرتھن سبھی بیرکسی پارٹیوں نے کیا رہی ان کھل کے سامنے نظر نہیں آیا ہے وہ اس کو لے کر آپ کیا کہیں کیا سپا کے ساتھ آپ کا بھی بھی کوئی دویا چوبیس کو لے گھڑ بندان ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ کیا کارن ہے کیسے ہوا لیا دو اب ایک سپا میں ایک مہتپونڈ پارٹے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی آگے کی روپ رکھا کیا ہوگی دیکھیں پہلے تو میں آپ کی دوسری بات کا جواب دے دوں گے سپاال سنگھ یہ بہت برشت نیتا ہے اور وہ پہلے بھی سامازبادی پارٹی میں تھے اور کہیں نہ کہ پرتیکشاپ ترتر روپ سے سامازبادی پاریوار سامازبادی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے اور ہماری کانگریس پاریوار کی سپکامنا ہے کہ وہ جس بھی پت پر رہے اور یہ آنترک ماملہ ہے سامازبادی پارٹی کا وہ کنکو پت دیتے ہیں کنکو نہیں دیتے ہیں پہلی بات دوسری بات میں آپ کو بتا ہوں کہ دیکھیں رازنی ٹیم میں کچھ بھی اسمبب نہیں ہوتا پہلی چیز دوسری بات کیا ہے کہ سامازبادی پارٹی کے ساتھ ہمارے بھی سمبند رہے ہیں سمجھوتے رہے ہیں ہم گتھواندن میں بھی گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھیج دور ہی آئیں دیکھیں جب اس وقت میں ان کو نیوتا دیا گیا انہوں نے ہمیں صبح اچھائیں دی ان کی خود کی پرائر انگیجمنٹس رہی ہوں گی آر ایل ڈی نے ہمیں صبح اچھائیں دی چونکہ جہن جی ہاں نہیں تھے لونی سے سونی پت بورڈر تک جگہ جگہ پہ ہر کچھ کلومیٹر پر آر ایل ڈی کے لوگوں نے آر ایل ڈی کے بینر تلے بھارت جوڑو یاترہ کا راہل جی کا سواگت کیا ایسا نہیں ہے دوسری بات کیا کہ یہ چناب کے لیے گھٹ بندن کی جو پرکریہیں جو چالو ہو گئی ہیں گھٹ بندن دو دو ہی پارٹیوں کے آپ کو جٹ میں آکے ہوگا بھار 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 کانگریس کے بھی چناب ہوگا جو نائک مائنڈڈ پوپل ہوں گے وہ کانگریس کے ساتھ جائیں گے یا بی جے پی کے ساتھ جائیں گے بی جے پی کے ساتھ اب لوگ کم جائیں گے کیوں کی انہوں ان کو دیکھ لیا گیا جتنی بھی پارٹی ہیں ان کے ساتھ گئیں انہوں نے ان پارٹیوں کھتا ہم کر دیا آج ساماج باتی سپسے نار ایو بھی چلی گئی پی دی پی بھی چلی گئی جے دیو بھی چلی گئی اس طرح دیگر بہت ساری پارٹیاں ہیں میں اکالی دل بھی چلی گئی سب سے بڑی بات ہے کہ چناب سے پہلے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آج کسی آر صاحب نے چونکہ اپنی پارٹی کا انہوگریشن کیا تھا تو وہ لائک مائنڈڈ جو لوگ تھے جو جانا تھا وہ لوگ گئے تھے گٹ بندن جیسی جو میں لگاتا سوبہ سے چوتھری دیویٹ میں ہوں ٹین دیویٹ میں چچا ہوئی ہے ساماج باتی پارٹی کے پرواکتہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ تیسرا مورچہ ٹائب کی گٹ بندن جیسی کوئی بات نہیں ہے گٹ بندن چونکہ ہوں گے اب چونکہ چودہ مہینے چناب میں ہے چودہ مہینے پہلے ان سب چیزوں کو لے کر کے آنا بہت تھوڑا پریمیچور ہو جائے گا لیکن مجھے یہ پتا ہے جو مجھے لگتا ہے جو میرا تھوڑا بھی راز نیتی کنگوہب ہے کہ جیسے ہی دو چونکہ 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 آئے گا اس سے پہلے جو بھی سامانویچار دھارا کے لوگ ہیں بھارتینتا پارٹی کو ہرانے کے لیے وہ ایک جوٹ ہوں گے ایک بات اور میں جو بھارجپا کے ساتھی ہیں ساید میں دیکھن ہی پا رہا ہوں نے انہوں نے بھی بولا کہ گٹ بندن کو لے کر کے جائیں گے اور یہ گٹ بندن کر کے بھارتینتا پارٹی گٹ بندن میں ہی ہے دیس کے کئی راجوں میں گٹ بندن کے ساتھ ہے اور سایم کینڈر میں بھی گٹ بندن ہے اب ان کی اس بات سے ہی آپ کو ان کا سمب پتا لگیا ہوگا گٹ بندن ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے جو بچکو جی پارٹی ہے وہ بھی موڈی جی کی مہتاج ہے جی گھن جی اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے میرا پرشت دا آپ سے ایک میرا پرشت دا آپ سے یہ بہت بہت سادو باد ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ میں چیزیں نکال دی یہ بتائیں گٹ بندن تو نشطت ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سے اگر لڑنا ہے سبھی کو تو گٹ بندن تو کرنا پڑے گا لیکن گٹ بندن کا چہرہ کون ہوگا یہ کانگریس ہمیں بتائیں گٹ بندن کا چہرہ کون ہوگا میں بہت ایک دم بے لاؤس طریقے سے بے لاؤس طریقے سے بتاتا ہوں جی کانگریس پارٹی کی پوری اچھا ہے کہ راہول گاندی جی پر دان ملتری بنے پہلی چیز یہ چونکہ میں ایک اس میں ہکاری نہیں ہوں اور یہ ایک بہت بہت درسک درسک بہارت بہارت کے سبھی درسک اس بات کو سمجھنا چاہتے تھے اور بہت اچھے آپ نے بلکل ہی اس طریقے سے آپ نے کہا کی بیپکش کا چہرہ ہی ہونی ہے جہاں جہاں آپ کو سمرتن ملا ہے ان جگہوں پر آپ جب جب آپ کی گنتی ہوگی اوٹ کی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھیڑ کونسی تھی اور ہمیں اوٹ کیوں نہیں ملا دیکھیں مہتپور جو بندو یہ ہے کہ یہاں پر اتر پدیس میں جب بھی بھارتی جنتہ پارٹی لڑے گی وہ سماجبادی پارٹی سے لڑے گی آپ سے لڑائی نہیں لڑے گی لیکن راشتری پرپکش میں چونکہ لوگ سبھا کا چنہ ہوگا جو بھی بیپکش ہے وہاں سیمپل کانگریس کے طرف دیکھتا ہے اور کانگریس کے پاس یہاں کوئی اتر پدیس میں جنہ دار نہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں آپ کو یہی بات بولنے والا تھا کیونکہ پردان منتری پورے دیس کے ہوں گے پردان منتری اتر پردیس کے تو نہیں ہوں گے میں پورے نیشنل سی لیول پر چیزوں کو کہہ رہا تھا جہاں پر بھی کسی بھی ریزنل پارٹی کی جیدہ ایجزسٹینس ہے ہم نشید روپ سے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے وہ ہمیں ساتھ لے کر چلیں گے لیکن راشتری اس طرح پر جہاں پردان منتری کے لیے بات آتی ہے سماجبادی پارٹی سے ایک پوششن ہے آپ جب پہتے بتاتا ہوں گے پورے دیس میں جو ایک جسٹینس ہے وہ کانگریس کی ہے دوسری بات میں ایک اور چیز کہہ رہا تھا دیکھیں ایسا نہیں کہ منمون سنگھ جی کے ساتھ بھی سماجبادی پارٹی تھی بہو جن سماج پارٹی تھی کمیونسٹ بھی تھے یہاں نے دیگر پارٹی ابھی تھی لیکن میرا کہنا ہے جس وقت چناب کے لیے سب گھٹ بندن میں آئیں گے تو کچھ نہ کوئی سٹیٹیجی پلان ہوگی جو سیر سستر پر تیہ ہوگی دیرے دیرے جو سمجھ آئے گا وہ ہم نیوچ کے مادم سے میڈیا کے مادم سے سب چیزیں بتاتے رہیں گے اور جب پردان منتری پت کے لیے بات آئے گی تو سب لوگ مل کر رکے فیصلہ لیں گے میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی چلانا سب پربدھ لوگ ہوتے جو پارٹی چلاتے ہیں اتر پدیس میں اکھلیس یادو جی کو جتنا اوٹ ملا تھا اتنا آپ کے پانچ راجیوں میں آپ کو نہیں ملا ہے اکھلیس یادو میں یہاں پر سمجھ بادی پارٹی سے پوچھتا ہوں کیا اکھلیس یادو جی راحل گاندھی کے نتیت میں چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں سمجھ بادی پارٹی بتائیں سر پرثم ہمارے راستی ادھر جی پہلے اس کی گوشڑا کر چکے ہیں کہ ہم اپنے کو اتر پردیس تک سیمیت رکھتے ہیں اور ہم اپنے بلبوتے پہ سنگٹھن کے سہارے گٹ بندن کے سہارے ورس 2019 کے جنرل ایریکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دس سیٹے کم کر چکے ہیں 2022 میں پچپن سیٹے کم کر چکے ہیں 2017 کے اپنچناؤں میں ہرا چکے ہیں 2022 کے اپنچناؤں میں ہرا چکے ہیں 2022 کے اسیمیلی چناؤں میں ہم 47 سے 111 سیٹوں پہ آئے اور 224 اسطانوں پہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں تو ہم بڑھتے جا رہے ہیں کیندر سے اگر بی جے پی کو ہٹانا ہوگا تو ہم کسی بھی گٹ بندن میں جائیں گے اور پہلے بھی جا چکے ہیں کیونکہ بی جے پی کی آنکاری سرکار بیواجنکاری سرکار سامپردائی سرکار کو ہٹانا بہت تو دیکھئے راجنیتک راجنیتک وہ ہے دیکھئے سب لوگ راجنیتک دسٹکون سے اس بات کو کہتے ہیں الگ الگ پارٹی ہے الگ الگ چناؤ ہے جی کسی جن جی دیکھئے دیکھئے ابھی کانگریس کے ساتھی جو بات کہہ رہے تھے ادھڑی پونج جی کی سب لوگ ساتھ میں ہیں اور منموہن سنگھ جی کے سمیے میں بھی تمام ساری پارٹیوں نے ہم کو سمرتن کیا تو دیکھئے منموہن سنگھ جی کے نام پر سونیا جی کے نام پر اور اس کے پہلے آپ کپ کپ گڑورنند میں رہے اور کپ کپ آپ کو سماجوادی پارٹی نے بھی اور بیس پی نے بھی جو کبھی آمنے سامنے ہوا کرتی تھی دونوں نے آپ کو باہر سمرتن دیا تھا لیکن آج کی پشتیہ الگ ہے آج آپ کا اتر پدیس میں کھاتا نہیں کھلتا ہے ایک سے دو سیٹوں پہ آپ کو سنتو چھونا پڑتا ہے چار سو چار سیٹوں پہ چناؤ لڑنے کے بعد میں تو آج ستیہ آپ کی الگ ہے پانچ راجیوں بھی چناؤ ہوتا ہے پانچ کی پانچوں میں آپ کا صفائیہ ہو جاتا ہے پنجاب میں جو آپ کی سرکار تھی وہ بھی چلی جاتی ہے وہ آم آدمی پارٹی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو تب کے اور آپ کے جو نیڑے ہیں ان میں انتر ہیں دوسری بات کیا ہے کہ پیدان منطری پد ملا کس کو منبون سنگ جی کو اور آج دول میں کون ہے آج آپ کرے راہل اور کسی بھی پارٹی نے پہلے بھی ڈیویٹ میں تھا اور انہوں نے بھی کہ ہم کوئی سمرترم نہیں کر رہے لیکن ہاں ایک چیز تو اس پشت ہے نہ تو بیار سے جو ہے نیتیز جی نہ ممتا جی نہ اتر پردیش سے اخلی جی اور نہ تو آر جی کے ساتھ ہی اور نہ ہی اتر پردیش سے بہن مائی بھتی جی کوئی بھی کیا آپ کے راہل گادی جی جی بھارت جوڑو یاترہ آپ کر رہے اس میں کوئی کھل کر کے سامنے آیا کیا کسی نے ساتھ قدم تال کی کیا آپ کے کانگریس کے دونوں پارٹیوں کے جنڈے ساتھ ساتھ لہراتے ہوئے چل رہے تھے کیا ایسی کوئی تصویر دکھائی دی اور آپ تو ساہم اپنے ہاتھ سے کے جی کہہ رہی ہیں یہی بات انی پارٹی کے دل کے دیتا کہہ رہے تو جو جو پارٹی کے ہو سکتا ہے اپنے اپنے پردیش تک ہو سکتا ہے لیکن سب کے اندر کہیں مہتوہ کانچہ ہے کہ وہ بھی پردار منتری کے پت پہ بیٹھے اور سورگی مانی ملایم سنگھ یادو جی جب پردار منتری کے ایک بار دعویدار بن رہے تھے تو انہوں نے کئی بار اس کے بات کہا کہ لالو جی نے ہم کو روکا رہی تو میں تو پردار منتری بن گیا ہوتا انہوں نے ہماری سمرتر نہیں کیا تو جب ایسے بھی جو چھوٹے دلیں وہ دوسری سمرتر نہیں کر رہے تو راہل جی کے نتوت میں سارے دلوں کا ایک ساتھ آ جانا یا پھر یہ بھارت جوڑو یادترہ کے نام پہ سب سمرتر مل مل رہے کہا کون آپ سمرتر کر رہے کون اور نہ ہی کسی پروکتہ کا بیان آیا اب تک کی ان پانچو چھے بڑی پارٹیوں کو جو اپنے چھتر میں کھابج رہی ایک لنبے سمجھ تک ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا نا ممتہ جی نا نتیز جی نا تیجش نے نا مائیو جی نا نا خلے جنہیں ہم سیوکار کرتے ہیں راہول گاندی جی کو پیدار مطری اگر بنیں گے کسی بھی مکھر ہو کر نا سپا کے سبا پر 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 مہودے نے کہا کہ ہم گھت بندن کریں گے کانگریز سے اسپس کر دیا اور نتیت سب بکار بھی کرنے کو تیار ہیں اور انہ کہا کہ میں اپنے کو اتر اتر پدیش تک ہی سیمت کر رہا ہوں تو دیکھئے بیساکھی تو مل گئی کانگریز کو کانگریز کو بیساکھی اتر پدیش میں مل گئی کیونکہ سنگٹن بیہین ہے کانگریز اتر پدیش میں اور آپ چاہے بیدان سبھا لڑے چاہے آپ لوگ سبھا لڑیں سنگٹن سماجوادی پارٹی سے لڑنا ہی آپ کو ہوگا اور وہ بی سنگٹن بیہین پارٹی نہیں ہے سنگٹن کی روپ میں آپ سے کمجور ہے لیکن اتنی کمجور نہیں ہے کہ جیسے آپ کانگریز کو سمجھ رہے ہیں اس سے لڑنے میں آپ کو بہت دکت ہوگی اور ہوتی بھی ہے ہاں ایک لہب آپ کو ضرور ہے اس لہب آپ لے پائیں گے کہ راجبھر اب ان سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ آپ سمرتھن کے لیے تیار ہیں بیچین ہیں تو جو بات ابھی ہماری سیٹ بڑھ گئی ہیں تو راجبھر اتنی سیٹ آپ کی لوگ سبا میں گھٹا بھی دیں گے اس لیے بھی آپ سمجھ جتنا مجبوط رہے گا اور آپ کے لیے بھی اگر راجبھر آپ کے ساتھ آتے ہیں تو ان لوگ کے لیے بھی دکت ہے نشتی طور سے دکت ملے گی کیا راجبھر آپ کے ساتھ آئیں گے روین جی آپ سے ایک کو جیتنے کے لیے ان کی کیا رن نیتی اس میں آپ کو دکھائی دے دی بیدان پریشت میں جانے کے لیے ہمارے پاس اپنے 111 بیدائک ہے اگر راجبھر جی کو نکال دیا جا ہے تو راجبھر جی کے ساتھ ہم لوگ 125 جی تھے اب RJ دی لوگ دل کو ملا لیتے راشتی لوگ دل کو تو 114 لوگ ہیں ہم لوگ سے بات کر رہے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایک ویدان پریشت ہم بنا لے جائیں گے بات اس چیز پہ نہیں ہے بات شروع ہوئی تھی مددے بٹکتے رہتے ہیں ڈیوی اگر شروع ہوئی تھی مانی شوپاس سنگ بات کرنے چاہیے چلیے اب ایک بات آئی گٹواندن کی تو گٹواندن کی سرکاریں لگتار بنتی رہی ہیں اور گٹواندن کی سرکاریں بنانے کا شرے ہم لوگوں کو جاتا ہے 1955 سے جاتا ہے جب دوسرا چنہ ہوا تھا تو ہم پرجا شوشل پارٹی تھے اور ہم نے گٹواندن کی راجنیت شروع کیا تھا اور اس سمئے ہم نے کانگریز کو ہرائیا تھا پورے دیش میں کانگریز کے نام پہ کوئی بھی جیت جایا کرتا تھا سن سن سٹ میں 67 میں اور 69 میں ہم نے اپنی سرکار بنائی تھی پھر 1977 میں ہم گٹواندن کی سرکار بنائے تھے بھارتی جنت پارٹی آج گٹواندن میں ہے اب ایک بات کہی بھارتی جنت پارٹی کے آدھانی پروکتہ جی نے مہتو کانچہ پروکتہ جی کے اندر میں ہوگا میرے اندر میں ہونا بھی چاہیے اگر پردان منطری کی بات کریے راجی گاندی جی بن جاتے سوالی گاندی جی بن جاتے ان کا سواغت ہے نیتی جی بن جاتے ان کا سواغت ہے تو بات ہے کسی ہم اگر ساری بات کرتے رہیں گے تو کسی کو فائدہ ہونے بات ہے 2014 جو ہم آدھانی شپال جی ہمارے ساتھ آئے ہے اور چناؤں ان کو ہرانے جا رہے ہے نکائے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو دوسرا چناؤں ہرانے جا رہے ہیں 2024 میں اتر پردیس کی بات کر رہا ہوں میں اور ہم سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی سیٹو پر سیدھے نیک ٹو نیک فائٹ میں ہیں ایک 111 ہم نے جی سیدھتی ہے 224 سیٹو پہ ہم دوتی اس تھان پہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اپنا پاپ ہے چاہے وہ سڑک پہ چلتے ہو کسان ہو چاہے نیراشر پشو ہو نیراشر پشو کے گھٹنا جو گھٹی تو ہی کبھی کسی اکھبار نہیں لکھا کیونکہ ہمت نیراشر پس اسے ٹکرا کے ماننی مکمانتری جی کے مرتی ہو جاتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے ہم کرج بے روزگاری ہوئی ہے ہم ایک سی 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 دو ہم بھارتی مل سی پر بتائی جی سیوپال جی کی بات بتائیے سیوپال جی کی استطیق پر بتائیے سماجبادی پارٹی کو سیچ کر کے جس بیکتی نے اتنی بڑے لیبل پر لیا مانی مولائیم سنگھ جی کے ساتھ اس کو اس سمیہ سماجبادی پارٹی میں کون سا پد دیا جائے گا راستی ادھیاکش کا یا اتر پدیش کے ادھیاکش کا میں ایک دب شروع میں ڈیویٹ کے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا ریٹ داران راستی کارکارنی کرے گی اور سبھی سبھی بھی پارٹیوں میں یہی نیم ہے کرنے کا ڈیویٹ میں بیٹھ کے کسی کو پد نہیں دیا جا سکتا ہے تو راستی کارکارنی کرے گی آپ کے سامنے آ جائے گی اور لگ بگ لگ بگ جتنے بھی مہتفونٹ پر سماجبادی پارٹی میں رہے ہیں پارٹی میں کون سا راستی کارکارنی لیتی ہے ڈیسیجن راستی کارکارنی ڈیسیجن لیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کانگریس میں یہاں تو پریوار ہے اس کو یہاں سے یہاں پر لے آنا ہے دے دینا یہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پروکتہ کے روح میں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم پریوار ہیں جس کو جو چاہیں گے اکلیس یادو جی جس کو جو چاہیں گے وہ اپد اس کو مل جائے گا آپ ایسا کہہ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں شعبہ دیتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ایسا شعبہ دیتا ہے کہنا بھی نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جو سروچ پد ہوگا اس کا نیرداران راستی کارکارنی کرتی ہے میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں اور کسی بھی پارٹی کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھا جا سکتا ہے کانگریس سے پوچھا جا سکتا ہے تو جو سروچ پدھے ملے گا ان کو سروچ آدھر دینا تھا ہمارے راستی ادھر جی نے دیا ایک بھتیجے کے روپ میں ان کے گھر جاتے ہیں ان کا سممان کرتے ہیں دو گھنٹے تک ان کے ساتھ گو کرتے ہیں سممان پہ چرچہ نہ ہو سممان پہ چرچہ نہ ہو سممان پہ چرچہ ہوگا تو معاملہ دوسرے طرف ہوتا ہے اپنی بات آپ نے کہا ان لوگ بھی اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اور یہی نہیں ہمارے جیسے ہمارے جیسے اتر پدیس کے سبھی ناغری جاننا چاہتے ہیں کہ شیوپال جی کو کون سا سممان دیا جائے گا بہت ہی جلد بہت ہی جلد پتا لگ جائے گا جس طریقے سے آس سے دو دن پہلے تک نہیں پتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اگلا راستی دچ کون ہوگا کسی دوسرے پر کائس لگائے جا رہے تھے اس میں یہ گوزڑا نہیں کی جا سکتی تھی دو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی کارکارڈی نے گوزڑا کر دیا انکم اسی سرج پہ ہماری بھی راستی ایک کارکارڈی بہت ہی جلدی سیسی گوزڑا کر دے گی اور پورے پورے بھارت ورشتوں کو تلگیے دیش میں تہے تھا کہ سرکار بنے گی تو کون مکہ منتری بنے گا لیکن آپ کے بات ہوتا ہے سر پرطم آپ کو اپنی پارٹی کے بارے میں نہیں معلوم ہے آپ کو اپنی پارٹی کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تک یہ پرمپرہ نہیں تھی کہ وہاں پر پردان منتری گوزڑت کیا جائے گا مکہ منتری گوزڑت کیا جائے گا لیکن ستہ پانے کے لیے آپ کی پارٹی نے اپنی پرمپرہ سے ہٹ کے تھا اور 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 سننا ہے تو سنیے آپ کی پارٹی نے ستہ پانے کے لیے اپنا نام ہی بدل ڈالا بھارتیہ جنسنگ سے بدل کے بھارتیہ جنسہ پارٹی کر ڈالا تو آپ ستہ پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ستہ پانا ہوگا تو آپ نے اپنے ساتھ نتیج بابو کو لیا اکالی گل کو لیا کر رہے ہیں کانگریز بیروت کا لیکن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ کانگریز کا ساتھ کر لیا کانگریز کو سمرتن دی دیا لیکن ایک ڈالا نہیں دھوکہ دینے کا اور آپ نے جس کا ساتھ لیا ہے سب کو دھوکہ دیا ہے اور دیں گے خالی دوسری پارٹی کو دھوکہ نہیں دیا ہے آپ نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ایک لمبی پہریشت ہے آڈی آڈو آڈی جی ہے مرلی بنوبر جوشی جی ہے نانا جی دیشبوک جی ہے بلکہ مادوک جی ہے کس کو دھوکہ نہیں دیا ہے آپ نے جو اپنے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ کیوں نہیں دوسری پارٹیوں کو دے گا اور وہ سامنے ہے آپ لگاتار دھوکہ دے رہے ہیں اور اور آپ اپنے آپ کہتے ہیں ہیں آپ ساری ترگیہ پارٹی ہیں ہر بار میں آپ آپ کا شرط سے بدلتا ہوا نظر آتا ہے کیوں کہتے ہیں کون پردان منطری گوزید ہوگا آپ کو نئی معلوم ہے پردان منطری کیسے چونہ جاتا ہے آپ کو نئی معلوم ہو پردان منطری کیسے چونہ جاتا ہے پیدان منطری کی بیٹھک ہوتی ہوتا ہی ہے سنسدی دل کی بیٹھک ہوتی ہے وہ چمتے ہیں کیوں آپ اس پرشن کو بار بار پوچھتے ہیں اگر اس پرشن کو بار بار پوچھتے ہیں تو بھارتی سمبادان پہ بھی آقومن کرتے ہیں کیونکہ بھارتی سنبیدان میں بہتر بنائی ہوئی ہے کہ سارے سانسد ملکے پردان منطری چونہیں گے سارے بیدائیت ملکے مکمنطری چونہیں گے کیوں آپ پہلے چیہرہ کرنے کی گوشہ کر دیتے ہیں کہ یہ کون بنے گا کون بنے گا اپنے آپ کو الگ کریں گے نیمتے بات کریے اور سمبیدان کی بات کریے سمبیدان یہی کہتا ہے سمبیدان یہی کہتا ہے سمبیدان نہیں کہتا ہے کہ پہلے چونہوں نے کاملیس کی طرح سے راہول گاندی کو پردان منطری گوشت کر دیا ہے اب پھر بات وہیں پہستی ہے کہ شپال یادو جی کو ایک کون سا پد ملے گا ان کا کیا ستھان ہوگا لیکن سروازی بڑا پد ملے گا میں کہہ چکا ہوں اور راستی کا راستیہ کارکانی گوشت کرے گی جی کجن جی کیا کہیں گے نہیں بلکل صحیح ہے آپ کا آپ نے جو کہا کی سروازی بڑا پد تو سماجوازی پارٹی میں سب سے بڑا پد راستیہ دیکھتے ہیں کہ کب ان کو یہ پد دیا جائے گا کیونکہ یہ جو بٹ بریچ دکھ رہا ہے اس کو شپال یادو نے سیچ کر کے بڑا کیا ہے تو نیڑے اب لینا ہے اس چھوٹے سے چھوٹے سے پودے کو جو آج بٹ بریچ کے نیچے آنند لے رہا ہے کہ وہاں وہاں پر کتنا سممان مانیشوی پارل سیگھی کو دینا ہے کانگریس نے جو کہا بلکل صحیح کہا کہ اب نشت ہو گیا ہے کہ موڈی بنام راحل گاندھی ہوگا اور جس کو آنا ہو تو ان کے جھنڈے کی نیچے آئے اور وہاں پہ چہرہ راحل گاندھی ہے اب راحل گاندھی سے ہی موڈی جی آمنے سامنے ہوگا اور جنتہ نیڑے لے گا نشت طور سے اگر دیکھا جائے کانگریس کے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے لیکن وہاں کتنے لوگ ایکسپٹ کریں گے یا ایک بہت بڑا پرشن ہے لیکن سماجوادی پارٹی کی ایک بیساکی اتر پدیس میں ان کو دکھنے لگی ہے اور بحار میں ان کے ساتھ میں آل لیڈی سرکار میں ہیں وہ لیکن جب وہ جاتے ہیں بڑے راج میں ممتا بھرانر جی ان کو ایکسپٹ کرنے کو راجی نہیں ہے دلی جاتے ہیں وہاں پر ان کے پاس میں وہاں راستہ نہیں ہے بہیساکی نہیں ہے پنجاب میں بہیساکی نہیں ہے مہاراست میں ان کے پاس میں بہیساکی ہے گجرات میں ان کو اکیلا ہی لڑنا ہے تو سنگٹھن سے لڑنا ہے اور کانگریس کے پاس اتر پدیس میں ایک مجبوری ہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جانا سمیہ کا بہا ہے ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور چاہوں گا اس سے پہلے یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ پدیس کی اگر بات کہے تو مائے وطی ہو گئی چاہے آپ آمانوی پارٹی ہو گئی راجبھر ہو گئے ان سب کو چھوڑ کر سب کی اپنی ڈھپلی اپنا گیت نظر آ رہا ہے اسی میں اکلے شادوں کو اگر کہیں بھی کہ ایک سہارا دکھ رہا ہے تو وہ شیپال یادو کے ساتھ کا سہارا دکھ رہا ہے اسی کو لے کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سنگٹھن کی بات کریں تو اب ضرور یہ ہو گیا کہ کیسے وہ دوزہ چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں اپنی مضبوط استدھی کو پدست کرتے ہیں اور سنگٹھن کو کیسے مجبور بناتے ہیں چھوٹا چھوٹا کمنٹ چاہوں گا آپ سبی کا سب سے پہلے پاون دکشت جی کی آخر کتنا فائدہ ان کو ملنے دیکھیں میں بہت دہرے سے ساری ڈیویٹ کو سن رہا تھا میں نے بیچ میں انٹرپٹ بھی نہیں کیا کسی کو سماز بادی پارٹی کے لئے ڈیویٹ جادہ تھی ہماری کانگریس پارٹی کی پوری سویچھا ہے سماز بادی پارٹی کے ساتھ سپال سنگھ آدب جی کے ساتھ جو آپس میں ان کا سیس نیتر تو ہے جو ڈیسین لے گا وہ ٹھیک ہے یہ ان کا اندرینیوی معاملہ ہے دوسری بات میں کاؤں گا ہمارے پہلے ساتھی نے ایک ساتھ بولی کیونکہ میں دکھنے رہا تو میں نام نہیں لے پا رہا ہوں کہ کاؤں گریس نیترت انہیں کاؤں گریس کا سنگھٹھن کم جو رہا ہے یعنی شکریہ ہو سکتا ہے کچھ کمیاں رہی ہے لیکن اب جس طریق سے ہم لوگ ایک سنگھٹھاناتما گروپ پہ ہیں اور جو نکلے ہیں جس طرح سے ہم لوگ ڈیلی ڈیلی لوگوں کے بھی جاتے ہیں لونی سے سونی پت بوٹر تک جو پورا سنگھٹھن تھا 26 جنوری سے 26 مارس تک ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ ہر گھر تک بلوگ گاؤں سے لے کے جلا جلا سے راجز تک پورے انڈیا میں یہ ہے اتر پردیس میں بھی آپ کو میں آپ کو وصفات دلاتا ہوں اتر پردیس میں بہت اچھی طریقے سے کاؤں گریس آپ کو دکھائی دے گی اور کاؤں گریس کسی کی بیساکی نہیں بنے گی نہ کسی کی بیساکی بنوائے گی کاؤں گریس ساتھ دے گی اور ساتھ لے گی سماتھ باتی پارٹی ہمارے ساتھ آئے گی ہم سماتھ باتی پارٹی کے ساتھ جائیں گے کوئی پیساکی جیسی بات نہیں ہوگی اور ایک نکٹ بھبستہ میں آنے دیجئے سبی لوگ سوان بچاردھارہ کے لوگ ہیں وہ دیرے دیرے کر کے سب لوگ آئیں گے ایسا نہیں کہ تمیل نادو سے لے کر کے اور کسمیر تک بہت بڑا دیس ہے بہت ساری پارٹیاں ہیں تھوڑا سمی لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا موٹیب سیم ہے راستے آلا الا گے منجھے لے کی ہے جی پہون جی پہون جی پہون جی پہون جی تو تھوڑے دن کی بات ہے سب کچھ اچھا اچھا آپ کو دکھائی دے گی کیسی جن جی آپ کے کمنٹ جانتا کے بیچ بھی جو ہم لوگ جاتے ہیں تو جانتا ساری چیزوں کی سب اچھا کرنے کے بعد میں نڑے لیتی ہے کہ اوٹ کس کو دینا ہے اور کس کو سرکار میں بیٹھا لہا ہے جب یوگی سرکار وان اتر پیدیس میں رہی جانتا نے ان کے کاموں کو سراہا گھنڈا گردی کو جس پرکار سے یوگی آتنا جی اتر پیدیس میں سماپت کیا جس پرکار سے ان کو نام بلدر بابا دے دیا گیا لیکن وہ اپنی در اچھا سکت کا انہوں نے پرچے دیا اور کہیں پہ وہ پیچھے نہیں اٹھے اور جانتا نے ان کے کاموں کو سراہا اور سروا تے بیٹھایا وہی آن مانیے بودی جی کے ساتھ بھی ہوا کہ دو ہزار چودہ میں چھلے جانے کے بعد دوہزار انیس میں جانتا نے ایک بات ترسے ان کو سروا تے بیٹھایا کیونکہ انہوں نے جانتا کے لیے کام کیا دیکھئے اپنے اپنے دعوے اپنے راجزیتی اپنی جگہ پر ہے لیکن جب چھناو ہو جانے کے بعد میں ایوے مشین پر یا عدھکاریوں پر یا چھناو تنتر پر ہی کا نہیں پھولنا چاہیے اور پہلے تو سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب نیڑے آتا ہے ان کی پچھ میں آتا ہے اب لوگ تنتر بہال ہو جاتا ہے اگر ان کے بپچ ملے آ جائے تو لوگ تنتر کترے پر جاتا ہے اس طریقے کی ویچار دھارا نہیں ہونی چاہیے جنتا کے جناہ دیش کا سواگت کرنا چاہیے اور اس کو سیوکار کرنا چاہیے جی سار پرطم تو مانے چچا جی ادھرنے سیوپال سنگھ یادوک کے ساتھ آنے سے ہی آپ اگر دیکھیں گے مین پوری ہم ریکارڈ بومت سے جی جاتے ہیں اور کھتولی کی سیٹ بھی جی جاتے ہیں یہ نشیت ہے کہ ہم رامپور کی سیٹ کھا رہے ہیں جیت کی کھالی اتنے ہی بات نہیں ہے میں نے آپ کو ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا ہے 2017 کے بعد سے ہم لگتار بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں کمجور کرتے چلے آ رہے ہیں چچا جی کا ساتھ ہم کو ملا ہوا ہے ہم نکائے چناؤں میں بھی ہرائیں گے 2024 میں کیندر سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو آمکاری سرکار ہے اس کو کھاڑ پھیکے گے جی کہ جنتے پارٹی جی ایک چھوٹا سکمینڈ آپ کا کہ کتنے چاچا اکلیش شادو کے ساتھ میں مل کر 2024 کے لوگ سوہ چناؤں میں کتنی مجبوطی سے کھڑے ہو سکتے ہیں نشی طور سے اکلیش جی کے ساتھ سوپال سینجی کا آنا ایک بہت مجبوطی سماجوادی پارٹی میں آئے گی اور ڈھازگت بیوستہ میں پریورتن ہوگا لڑنے کے لیے آگے آئیں گے اور ابھی دیکھیں اسپسٹ کیا ہوا اسپسٹ یہ ہوا کہ کانگریش نشیط طور سے سماجوادی پارٹی کے ساتھ سمجھاتا کریں لیکن سب سے بڑا پرسن ہے بہن جی اور بہن جی کانگریش کے ساتھ نہیں جائیں گی یدی یہ دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں اور بہن جی سب سے بڑا کھیل اتر پدیس میں بہن جی کھیلیں گے اور بہن جی کے کھیل کسی کار یہ دونوں لوگ ہوں گے اتر پدیس میں اتنا آسان نہیں کیونکہ سنگٹھن سے لڑنا ہے اور سنگٹھن کی طاقت بھارتی جنتہ پارٹی سے بڑا ابھی تک اتر پدیس نہیں اس دیش میں کسی کے پاس نہیں دھنیواد آپ سبی کا ڈیویٹ میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد فیلال آم چناؤں کو دیکھتے ہوئے سپاہ میں آپ سنگٹھن کو درست کرنے کے سنگرس اپنے چرم پر نظر آ رہا ہے اسی کے تحت اکلے شادو شیوپال اپنے چاچا کے ساتھ میں ایک مجبوط گڑ بندر بنانے جا رہے ہیں اور ان کو ایک مہدپورٹ پر دینے آتا ہے جس سے کہ سنگٹھن کوئی مجبوط ہی مل سکے فیلال پرستیتیاں کیا ہوتی ہیں اور پردیس میں کتنی مجبوط سپاہ اپنی استطیق کو کر پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال اس خبر پہ اور اس ڈیویٹ پہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنواد اور اتر پردیس میں جو بھی حلچل آگے کو دیکھنے ملے گی ان سب پر کڑی نظر رکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی فیلال اب تک کے لیے بس اتنا ہی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار